جوزیف انڈریوز جوزیف انڈریوز یہ نوول ہے جوزیف انڈریوز یہ ایک شریف لڑکے کی کہانی ہے جو من سے نیک ہے اس نوول کا رائٹر ہینری فیلڈنگ ہینری فیلڈنگ ہینری فیلڈنگ یہاں آپ کے ساتھ لیکچرر ایم کے بھوٹا پہلے رائٹر کے بارے میں جانیے 1707 میں پیدا ہوا یعنی کہ 18 سنچری کے سٹارٹ میں پیدا ہوا 1754 میں اس کی ڈیتھ ہوئی انگلینڈ میں کہیں پیدا ہوا تھا لیکن بعد میں لنڈن مائیگریٹ ہو گیا was titled as father of english novel انگلیش نوول 18 سنچری میں ہی آیا ہے اور نوول نیا نیا ہے بہت سر لوگ اس میں کوشش کر رہے ہیں اور جو prominent رائٹر ہے ناولیسٹ ہے وہ ہینری فیلڈنگ ہے ناول کی فیلڈ میں فیلڈنگ ہے یاد رکھیں گے ناول کی فیلڈ میں فیلڈنگ ہے سب سے بڑا کام کوئی نہیں ملا پریشان حال اس نے لا کو سٹڈی شروع کر دیا میڈل ٹیمپل میں لا کو سٹڈی کیا اور پھر بریسٹر بنا یعنی کہ گورمنٹ وکیل بنا اور لیٹر مجسٹریٹ بنا شارلٹ سے شادی کی دو بچے بھی پیدا کیے مزہ بہت اچھا کرتا تھا اور پھر سٹائر تنز نگار کمال کا تھا کمال سکل اس کے اندر تھی اس نے میکنزم ایجاد کیا ہے مادرن ناول کا مادرن ناول ویک کریکٹر مبہم غیر واضح کریکٹر غیر واضح پلات یہ مادرن ناول کی کوارٹی ہے تو یہ مادرن ناول کا میکنزم دینے والا ہے طریقہ کار دینے والا ہے خاص کر اپنے کام کے ذریعے جیسے کہ ٹوم جونز ایمیلیا یہ ناول کے نامے سارا اس کا نام تھا اوورال غربت کی زندگی جی ہے ہینڈی فیلڈنگ نے اس کا وی ان کس طرح کا ہے ریلیجیس سوالے سے دنیا میں پوری کائنات میں کوئی چیز بھی اتنی مزہکہ خیز نہیں نہ ہی اتنا شیمفل کوئی اینیمل مجود ہے کائنات میں جتنا ایک فخر سے بھرا ہوا ملہ مولوی ہوتا ہے پادری ہوتا ہے یعنی کہ وہ کہتا ہے پادری جو فخر والا غرور والا پادری ہے جو دوسروں کو حکیر سمجھتا ہے اور ہر وقت بھاشن دیتا ہے وہ کہتا ہے وہ سب سے برا ہے ناول کا نام کیا ہے جوزف انڈریوز جو کہ ایک شریف لڑکا ہے من سے نیک ہے منوں نیک ہے خریکٹر لسٹ سر بو بی پورا نام ہے تھامس بو بی سر بو بی راؤنڈ باوڈ فارٹی یئرز کا ہے یہ لیڈی بو بی کا ہسمنڈ ہے لیڈی بو بی کون ہے اہا ہوت بلوڈڈ ینگ ویڈو یہ ہے تو نوجوان بیوہ لیکن یہ سیکسو تھوالے سے بہت ہوت ہے شی ٹرائز ٹو میٹ جوزف جوزف جو شریف لڑکا ہے اس سے میٹ کی کوشش کرتی ہے سیکس کی کوشش کرتی ہے ایک اور کریکٹر ہے مسٹر بو بی بو بی بو بی یہ سر تھامس بو بی کا نیفیو ہے بھتی جا ہے مشکل نہیں ہے ایک مسٹر بو بی ہے ایک سر بو بی ہے سر تھامس بو بی پہلا کریکٹر پھر اس کی وائف ہے لیڈی بو بی جو کہ ہوت بلوڈڈ ہے پھر ایک مسٹر بو بی ہے جو کہ تھامس بو بی کا نیفیو ہے بھتی جا ہے یہ ایک فیملی ہو گئی ان کے پاس ان کے گھر میں ایک اور کریکٹر رہتا ہے اس کا نام ہے مسسس سلپ سلوپ سلپ سلوپ سلپ سلوپ آر ڈسگسٹنگ میڈ آف بو بی نفرت انگیز ہے یہ بھی کوشش کرتی ہے جوزف کے ساتھ میڈ کرنے کی جوزف جو کہ اس وقت فیفٹین سکسٹین یئر کا نوجوان ہے اس سے سیکس کرنے کی کوشش کرتی ہے بیو ڈیڈیپر 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 بیو ڈیڈیپر ڈیڈیپر ایک بیوٹیفل ینگ مین ہے جو کہ لیڈی بو بی کہیں سے لے آتی ہے کسی مقصد کے لیے تو یہ ایک گھر کمپلیٹ ہو گیا سر تھامس بو بی لیڈی بو بی جو کہ ہارٹ بلڈڈڈ ہے ایلیٹ کلاس کی ہے امیر ہے مسٹر بو بی نوجوان لڑکا ہے بھتیجہ ہے تھامس بو بی کا سلپ سلوپ مسس سلپ سلوپ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ میڈ ہے نکرانی ہے لیکن یہ بھی کوشش کرتی ہے کہ جوزف کے ساتھ سیکس کر سکے بیو ڈیڈیپر ایک بیوٹیفل ینگ مین ہے جو کوشش کرتا ہے جوزف انڈریو کی بیلوڈ کو بہلانے پھسلانے کی چلے چھوڑیے اس بات کو پھارسن ایڈمز ایڈمز ناٹ آڈمز یا ایڈمز 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 پھارسن ایڈمز جیسا کہ نام سے زہر ہے یہ ایک پادری طبیعت کا شخص ہے نیک آدمی ہے سپینش جانتا ہے انگلیس جانتا ہے فرنج جانتا ہے بہت ساری لینگویجز جانتا ہے آنیسٹ ہے اپنی انٹینشن میں اچھا ہے یہ دوسروں کو ہمیشہ اچھا ہی جانتا ہے کیونکہ اس کے اندر ڈیسیو کرنے کا دوخہ دینے کا کوئی ایلیمنٹ ہی نہیں ہے بہار کی دنیا منفرد ہے یہ سیمپل ہے رائٹر ہے اس نے کچھ مذہبی سرمن کچھ مذہبی اس نے لیکچرز لکھے ہوئے ہیں جن کو یہ پبلش کرانا چاہتا ہے یہ ایڈا سیمڈیم فارگٹ فل مین ہے چیزیں بھول جاتا ہے اپسنٹ مائنڈڈ ہے یہ پرفیکٹ کریکٹر ہے بہت نائس کریکٹر ہے لیکن ایڈا سیمڈیم بہت زیادہ ہیومر پیدا کرتا ہے ایسا کریکٹر اسٹیبلش کرنا بہت دفیکٹ ہوتا ہے کہ ایڈا سیم ٹیم اس کے اندر کوالٹیز بھی ہوں ایڈا سیم ٹیم وہ اپسنٹ مائنڈڈ بھی ہے اور ایڈا سیم ٹیم ہی ایڈا سیم ٹیم ہی ایڈا سیم ٹیم اور تمام دنیا کے مسائل کو فیس کر رہا ہے نن کاپریشن کو فیس کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے اندر کو اوریجنل کو زندہ رکھتا ہے قیم رکھتا ہے وہ چینج نہیں ہوتا انفلوینسٹ نہیں ہوتا نیچرل رہتا ہے جیسے اس کی طبیعت ہے اراؤنڈی بورٹ سکسٹی یئرز اس کی ایج ہے یہ پارسن ایڈمز یاد رکھیں گے پارسن ایڈمز سمجھیں کہ یہ موسٹ دا موسٹ ڈومیننٹ کریکٹر آف دا ناول فینی 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 نام سے یہ اندازہ ہوتا ہے فینی خوبصورت لڑکی ہے وہ بوبی حال میں رہتی ہے بوبی حال ویسے یہ ناول کا آغاز بھی بوبی حال سے ہوگا کیونکہ یہاں پر اریسٹو کریٹ امیر جو عورت ہے اور مرد ہے تھامس بوبی اور لیڈی بوبی انہی کا ہی یہ پند ہے دھیات ہے جس کا نام ہے بوبی حال یہ بوبی حال کے دھیات میں خوبصورت ایک لڑکی ہے فورٹین فیفٹین یئرز دکھایا گیا ہے اس کو جب وہ جوزف سے آئی لیو کرتی ہے جوزف کی بیلویڈ ہے فاملا سیود میں فاملا ایکچول سسٹر آف فینی فینی کی حقیقی سسٹر ہے اور اس بات کا پتہ اینڈ پر جا کر لگے گا ناول کے کہ فاملا اور فینی سسٹرز ہیں یہیں ٹویسٹ ہے ناول کا سو فینی اور فاملا بو تھا سسٹرز ایکچولی لیکن ناول کے آغاز سے اینڈ تک پتہ نہیں چلتا جوزف اینڈریوز جوزف اینڈریو ہیرو آف دا ناول ناول کا آغاز ہوتا ہے تو یہ ایک بکریاں چلانے والا لڑکا ہے بعد میں یہ گھر کے اندر ملازم ہو جاتا ہے اور پھر یہ ارسٹرو کریٹ لیڈی بوبی کے ساتھ ٹریول کرتا ہے جہاں وہ جاتی ہے لنڈن میں ادھر ادھر اور پھر یہ سارے ناول میں اپنی عزت بچاتا پھرتا ہے اور یہ کومک بھی ہے ایک مزایہ ایلیمنٹ بھی ہے جوزف اینڈریو ہیز دا لور آف بتا یہ کس کا لور ہے فینی یس آپ نے ٹھیک کہا فینی کا مسٹر ویلسن مسٹر ویلسن مسٹر ویلسن دا ریال فادر آف جوزف اینڈریو جوزف اینڈریو کا اصل فادر ہے یہ بات بھی ناول کے اینڈ پر جا کر پتا چلتی ہے مسٹر ویلسن ایکچول فادر آف جوزف اینڈریو ناول کے اینڈ پر پتا چلے گا ایک کریکٹر ہے دا پیڈلر پیڈلر پیڈل چلنے والا یہ شخص کریکٹرز کی ہیلپ بھی کرتا ہے جیسے کہ پارسن ایڈمز کی ہیلپ کرتا ہے جوزف اینڈریوز کی ہیلپ کرتا ہے پیسوں کے حوالے سے حالانکہ خود غریب ہے اور یہ اینڈ پر جوزف کے پیرنٹیج کے بارے میں سیکرٹ کو رویل کرتا ہے کہ جوزف کے اصل پیرنٹس کون ہیں جوزف کے پیرنٹ اینڈریوز نہیں لیڈی اینڈریوز اور مسٹر اینڈریوز نہیں ہیں بلکہ اس کا فادر کون ہے مسٹر ولسن ہے تو یہ ایک دلچسپ ماملہ ہے یہ ٹویسٹ ہے ناول کا جو اینڈ پر جا کر رویل ہوتا ہے تو پیڈلر دو اہم کام کرتا ہے ایک تو وہ کارپریشن کرتا ہے دوسرا وہ سیکرٹ بتاتا ہے جوزف کے پیرنٹس کا نیکس کریکٹر اس بیٹی یہ بھی وارم ہارٹڈ ہے یہ چیمبر میڈ ہے ملازمہ ہے گھر کی لیکن یہ کسی اور جگہ ملازمہ ہے کسی ان میں کسی سہرائے میں کسی ہوتیل میں یہ بھی بڑی گرم ہے انڈریو پر جوزف انڈریو پر نیکس کریکٹر اس برنبیس 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 یہ ایک کلرجی میں انہیں پادری ہے لیکن ڈرنک آرڈ ہے شرابی ہے ایک اور لائر ہے وکیل ہے اس کا نام ہے لائر سکاوٹ سکاوٹ یہ ایک ڈس انیسٹ لائر ہے بددیانت لائر ہے سو نائس اف یو فردر ہم ڈسکس کریں گے سمری کو جب تک آپ کو کریکٹر لسٹ ہنڈر پرسنٹ تیار نہ ہو تب تک آپ نے آگے نہیں بڑھنا آپ اس کو اگین اگین ریپیٹ کریں لکھ کر دیکھیں اپنے ریجسٹر میں اور اپنے نوٹس پر ہاتھ رکھ کر چھپا کر پوچھئے اپنے آپ سے کہ کون سا کریکٹر کون ہے جب کریکٹر ہنڈر پرسنٹ تیار ہوں تو تب آپ نے سمری کی طرف آنا ہے ادروائز یہ ناول آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سخت بٹے کی طرح بن جائے گا آپ کبھی اس ناول کو انجوائے نہیں کر پائیں گے تو اس پر کم از کم ون آر سپنٹ کیجئے سنایس اف یو ٹیک ویل کر رسل تھینکیو فور بینگر با بائی